اللہ 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 جس ہستی سے درخواست کرنا چاہتا ہوں وہ ہندوستان نہیں عالم اسلام کی ملت کی ترجمان ہے اسلام کی ترجمان ہے مرے محترم یہ راجستان اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے سید بابا نے ہندوستان کی پہلی تحریک اسلامی کے قائد میں سید احمد شہید علی رحمہ نے سرجمین کا منتخب کیا تھا میں آپ کا اس سرزمین پر استقبال کرتا ہوں میں درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا سید سلمان حسن ندوی صاحب سے کیا آپ تشریف لائیں اور منصب رسالت کیا ہے اور خاتم نبین کا مرتبہ کیا ہے لاکھ ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں ایک طلوع آفتاب دشتو چمن سہر سہر حضرت سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله سل الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا صدق اللہ العظيم محترم مدرگو اور دینی اور ایمانی بھائیو اور تمام سننے والے انسانوں آج جہپور کی اس سرزمین پر عظمتِ رسالت اور عظمتِ رسول کانفرنس کا عظیم الشان ایڈیٹوریم میں انعقاد ہو رہا ہے یہ ایک بہت ہی خوش آئند اقدام ہے ایک بہت مبارک عمل ہے جب پیغمبر اپنی قوم کو صرف مقاتب کرتا تھا اور کہتا تھا یا قوم اعبداللہ مالکم من الہ غیر اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی تمہارا معبود نہیں ہے اسی کی بندگی کرو اسی کی پوجا کرو اس کی عبادت کرو اس کے سامنے سر چکاؤ اسی سے مانگو وہی نفع نقصان و موت و زندگی کا مالک ہے ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو مقاتب کیا منیادی طور پر توحید کی دعوت دی رسالت اور نبوت سے متعارف کر آیا اپنے رسول ہونے کی حیثیت کو پیش فرمایا اپنی امانتداری کا تذکرہ کیا آخرت کا ذکر فرمایا اور یہ کہ آخرت اصل وطن ہے دنیا سرائے ہے مسافر خانہ ہے امتحان کی جگہ ہے یہاں خدا تعالی نے اس لیے بسایا ہے کہ لوگوں کا امتحان لے لیا جائے اور پھر نتیجہ اس وقت آؤٹ کیا جائے گا جب عالم برزق سے گزر کر عالم حشر و نشر برپا ہوگا اور اللہ تعالی کی طرف سے فیصلے ہوں گے کہ کون صاحب خیر تھا جس کو خیر دیا جائے کون صاحب شر تھا جس کے لیے شر کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے سورہ فاتحہ میں مالکی یوم الدین کے ذریعے جو بات فرمائی گئی کہ روز جزا کا وہی مالک ہے جزا کے اس دن فیصلے ہوں گے تو بہرحال جہاں تک تعلق ہے اس عالم اخروی کا اس میں حقیقت ظاہر ہوگی لیکن یہ دنیا محض ایک امتحان گاہ ہے ایک زومنیشن ہال ہے جہاں پیپرز دے دیے گئے ہیں کسچنز دے دیے گئے ہیں اور آنسرز کی ذمہ داری آپ کے اوپر ڈال دی گئی ہے یہ ہر ہر پیغمبر نے اپنی اپنی قوموں سے کہا تھا قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے کہ حملے جو نبی بھیجا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ حُودًا وَإِلَىٰ السَّمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قوم عاد کے نبی حضرت اہود تھے قوم سمود کے نبی حضرت سالے تھے اور قوم مدین کے نبی حضرت شعیب تھے اور مصر میں حضرت موسیٰ کو اللہ نے برپا کیا تھا اور ایک اُلُو الْعظم پیغمبر عراق کی سرزمین پر جو آدم ثانی قرار دیئے گئے حضرت نو تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی عراق کی سرزمین پر برپا فرمایا گیا تھا تو جو بھی پیغمبر آیا اللہ کی نمائندگی کرتے ہوئے اللہ کے دین کی ترجمانی کے لیے اور انسانوں کی روحانی دینی مذہبی انتظامی ضروریات پوری کرنے کے لیے انسانوں کی دو طرح کی ضروریات ہوتی ہیں ایک ضروریات وہ ہیں جن کا تعلق صرف جسم سے ہے کھانے پینے کپڑے رہنے سہنے کی ضروریات ہیں یہ ضروریات وہ ہیں جن کی ذمہ داری اللہ تعالی نے انسانوں پر ڈال دی ہے ان کی عقل کو اس ذمہ داری کے بارے میں سوچنا ہے اپنے وسائل استعمال کرنا ہے حکومتیں انہی کے لیے بنتی ہیں اور انتظامیہ انہی کاموں کو دیکھتا ہے یہ حیوانی زندگی کے کام ہیں جسمانی زندگی کے کام ہیں یہ انسانوں کا ایک چھوٹا سا محدود مادی دائرہ ہے لیکن پیغمبر اس لیے آتے ہیں کہ انسانوں کے ذہنوں کو مخاطب کریں ان کے دلوں کو اپیل کریں وہ ان کے دلوں کا تذکیہ کریں ان کے دماغوں کو روشنی عطا کریں وہ ان کا رابطہ آسمان سے قائم کریں وہ اللہ کی بندگی کے اصول بتائیں وہ یہ بتائیں کہ کیسے ان کا اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے وہ حلال بتائیں وہ حرام بتائیں کیا چیز مکروح ہے کیا چیز مستحب ہے وہ بتائیں کہ عبادات کے طریقے کیا ہیں معاشرت کیسے اچھی ہوتی ہے معاشیات کا صحیح نظام کیا ہے دنیا میں انسان حیوانی زندگی کو ترقی دے کر ملکوتی زندگی کیسے بناتا ہے اخلاق کی تعلیمات کیا ہیں اور انسان ایک مسالحانہ اور مسلحانہ زندگی اس روح زمین پر کیسے گزار سکتا ہے ایک اچھا سماج کیسے وجود میں آتا ہے ایک فرد کیسے اچھا بنتا ہے ایک کمبہ کیسے اچھا ہوتا ہے میابیوی کے تعلقات باپ اور بیٹے اور ماں اور بیٹے اور بیٹیوں کے تعلقات بھائیوں کے تعلقات رشتہ داروں کے تعلقات پڑوسیوں کے تعلقات جو لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اور جو ابھی منتظر ہیں داخل نہیں ہو سکے ان کے درمیان کے تعلقات تمدنی رابطے حکومت کا نظام ان سب کا ربط اللہ سے کیسے قائم ہوتا ہے اور اللہ کا قانون اس زندگی پر جب حاکم ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے زندگی کو منظم کرتا ہے بہتر بناتا ہے اللہ کا دین یہ وہ چیزیں بتاتا ہے اس کے ظاہر ہے کہ نہ ملک کے قانون اس سلسلے میں رہنمائی کرتے ہیں نہ کالیجز اور یونیورسٹیز اس بارے میں ہماری صحیح رہنمائی کر سکتی ہیں اور اگر کرتی بھی ہیں تو واقعہ یہ ہے کہ پیغمبروں کے حوالے سے صالح اور مسلح لوگوں کے حوالے سے اولیاء اللہ نیک لوگوں کے حوالے سے سنتوں مہنتوں کے حوالے سے زاہدوں اور مرتازوں کے حوالے سے یہ باتیں ذکر کر دی جاتی ہیں فلسفیز جو روحانیت پر مبنی ہوتی ہیں ان کے حوالے سے ان کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے تو میرے بزرگو ہر ہر پیغمبر اپنی قوم سے بات کرنے آیا لیکن آخری نبی جن پر نبوت ختم کر دی گئی جن کو خاتم النبیین قرار دیا گیا جن کے بارے میں اللہ کا یہ فیصلہ ہوا کہ وہ عالمی نبی ہوں گے وہ دائمی نبی ہوں گے ان کا خطاب سارے انسانوں سے ہوگا ان کے لئے اللہ تعالی نے خطاب کے الفاظ بدل دیئے فرمایا یا ایوہا الناس عبدو ربکم الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اے انسانوں اب بات ہونے لگی مینکائن سے ہیومینیٹی سے مانوتا سے اے مانوتا اے انسانوں اس بات کو یاد رکھو کہ تم سب کو ایک اللہ کی بندگی کرنی ہے جو تمہارا رب ہے خالق ہے مالک ہے پروردگار ہے ہر چیز کا تصرف اسی کی ہاتھ میں ہے اسی کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم برے انجام سے بچ سکو فرمایا گیا نبی سے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمْ جَمِعَا اے نبی کہہ دیجئے تمام انسانوں سے کہہ دیجئے کہ میں تم سب کا رسول ہوں میں اللہ کی طرف سے پیغام سب کے لئے لائیا ہوں میں صرف عربوں کے لئے مکہ والوں کے لئے مدینے والوں کے لئے جزیرت العرب کے لئے پیغام نہیں لائیا ہوں میں تمام انسانوں کا پیغمبر ہوں اور ظاہر ہے کہ جس وقت آپ کو برپا کیا گیا یہودی بھی تھے یسائی بھی تھے ہندو بھی تھے بودست بھی تھے افریقہ میں بسنے والے بھی تھے ایشیا کے لوگ بھی تھے امریکہ اور یوروپ اور اسٹریلیا سب آباد تھے اس وقت ذمہ داری آپ کو یہ سوپی گئی کہ پوری مینکائن کو سامنے رکھ کر آپ پیغام دیں گے آپ پر سلسلہ نبیوں کا رسولوں کا بند کر دیا گیا اب الگ الگ علاقوں میں پیغمبر نہیں بھیجا جائے گا اب کوئی نبی برپا نہیں ہوگا اب کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو دجال ہوگا جھوٹا ہوگا اس لیے کہ سلسلہ نبوت کا بند کر دیا گیا فرما دیا گیا ختیمہ بی النبیون میری ذات پر نبیوں کے سلسلے کو بند کر دیا گیا ختم کر دیا گیا پران کے الفاظ میں مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّرْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں اس لیے کہ جو آپ کے بچے تھے ان کا بچپن میں انتقال ہو گیا کوئی بڑا نہیں تھا کہ جس کے آپ والد رہے ہو اس لیے اس کی نفی کرتے ہوئے فرمایا وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے سلسلے کو ختم فرمانے والے آخری نبی ہیں فرمایا لا نبی عبادی ارشاد فرمایا آپ نے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور یہ بھی ارشاد فرما دیا گیا تھا کہ میرے بعد تیس دجال مختلف دوروں میں پیدا ہوں گے جن میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے وہ جھوٹا ہوگا دجال ہوگا فریبی ہوگا مکار ہوگا اس سے بچنا اس کے جھانسے میں مت آنا یہ اعلان کر دیا گیا لیکن اس اعلان کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ میں نہیں تو میری دعوت رہے گی میرے لوگ رہیں گے علماء رہیں گے اس دین کے حامل رہیں گے علم بردار رہیں گے ایک پوری امت کو برپا کر دیا گیا ارشاد فرمایا گیا کنتم خیرہ امت اخرجت لنناس تم بہترین امت ہو اس امت کو پوری انسانیت کے لیے وجود میں لائے گیا ہے میں پوری انسانیت کا پیغمبر ہوں اور جب میرے بعد نبی نہیں آئے گا تو اے میری امت کے لوگو اے مسلمانو اے ایمانوالو اے نبی کے عاشقو اور محبت کرنے والو تمہیں اب اس دعوت کا ذمہ دار بن کر پوری دنیا کو مخاطب کرنا ہوگا تمام انسانوں کو بتانا ہوگا لوگ جاہل ہیں لوگ نہیں جانتے ایک دور تھا جاہلیت کا جب لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے مورتیوں کی پوجا کر رہے تھے اللہ کو بھول گئے اپنے بھگوان کو بھول گئے عشور کو بھول گئے لارڈ کو بھول گئے گاڈ کو بھول گئے اس کی تصویریں بنے لے لگے اور اپنے معبدوں میں عبادت خانوں میں خدا تعالیٰ کے کو چھوڑ کر یا خدا کے نام پر دوسری چیزوں کی پرستش پوجا شروع کر دی اور اسی کے ساتھ ساتھ جب انسان خدا کو فراموش کر دیتا ہے تو پھر فرد خراب ہوتا ہے معاشرہ خراب ہوتا ہے ذہن بگڑ جاتا ہے دل تواہ ہو جاتا ہے انسان بری عادتوں کے شکار ہو جاتا ہے پھر شرابیں پی جاتی ہیں پھر جوا کھیلا جاتا ہے پھر بدکاریاں کی جاتی ہیں پھر عورتوں پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں ان کے حق مارے جاتے ہیں پھر بچوں کا استحصال کیا جاتا ہے پھر بوڑوں کی عزت باقی نہیں رہ جاتی ہے پھر ماں باپ کا عدب بھی نہیں ہوتا ہے پھر سوسائٹی کرپٹ ہو جاتی ہے گورنمنٹ کرپٹ ہو جاتی ہے عوام کرپٹ ہو جاتے ہیں اور ملازمین کرپٹ ہو جاتے ہیں پھر رشوت خوری ہوتی ہے پھر لوگوں کے ساتھ استحصال کا معاملہ کیا جاتا ہے زندگی کے ہر میدان میں جب جاہلیت پھیل جاتی ہے تب پیغمبر برپا ہوتا ہے اور ظاہرے کے جب آخری پیغمبر آگئے اور اس دور کی یعنی سٹھی صدی اسوی اور ساتھویں صدی اسوی کی جاہلیت سے مقابلہ کیا اس وقت کی ظالم اور جابر حکومتوں کو اکھال کر پھیک دینے کا نظام برپا کیا اور خلافت راشدہ کے ذریعے جو نبوت کا امتداد تھا اور جو آپ کے کام کی ذمہ داری کو آگے بڑھانے کا کام کرنے والی خلافت تھی اس نے رومن امپائر اور پرشیان امپائر کی ظالم حکومتوں کو جڑوں سے اکھال کے پھیکا اور ایک آدلانہ اور منصفانہ نظام پوری دنیا کو عطا کیا جس نے بارہ سو تیرہ سو سال تک دنیا کے سامنے عدل کی اور انصاف کی ترازو رکھی اور یہ بتایا کہ حقوق کیسے عدا کیے جاتے ہیں امن کیسے قائم کیا جاتا ہے آشتی کیسے پھیلائی جاتی ہے تعلیم کو سینڈ پرسن کیسے عام کیا جاتا ہے نبی جو برپا کیے گئے کیونکہ وہ پوری دنیا اس لیے ان کو جو دور دیا گیا وہ ایڈوکیشن کا دیا گیا سب سے پہلا ریولیشن اور سب سے پہلی وحی جو ان کو عطا کی گئی اس کی ابتدائن الفاظ سے کی گئی اقرأ بسم ربکہ اللذی خلق پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا اور جس کا یہ نتیجہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا سے فرما دیا کہ طلب العلم فریضت علا کل مسلم ہر وہ انسان جو میری دعوت کو مانے جو میری بات پر لبیک کہے جو حلقہ امن و آشتی میں داخل ہونا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ تعلیم کو فرض سمجھے اس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو جوانوں کو عورتوں کو بوڑوں کو ایڈوکیٹ کرے اس کو چاہیے کہ علم کو عام کرے دور جاہلیت ختم ہو رہا ہے دور جہل دور کیا جا رہا ہے اب مقابلہ ہوگا لاعلمی سے اور جہالت سے اور مقابلہ ہوگا جہالت کی باتوں سے اور جاہلیت سے تو جو مقابلہ محمد عربی علیہ السلام نے شروع فرمایا تھا اسی کی ذمہ داری امت کو دے کر گئے اور سچی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی شیاطین مکہ مکرمہ میں کھڑے تھے کیونکہ قرآن نے خودی کہہ دیا تھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا فرمایا کہ یہ ہمارا نظام چلا آ رہا ہے ہم چونکہ کشمکش حیات سے گزارتے ہیں اور ٹیسل ایمان والوں اور غیر ایمان والوں کے درمیان کرواتے ہیں اس لیے ہر ہر نبی کے دشمن ہر دور میں کھڑے ہوتے رہے اور جو انسانوں اور جنوں کے شیاطین ہیں وہ ہمیشہ آپس میں سازشیں کرتے رہے ایک دوسرے کو رازدارانہ طور پر پیغامات منتقل کرتے رہے ملمہ سازی کرتے رہے فریبدہی کرتے رہے نبی کے راستے سے ہٹانے کے لیے اور نبی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں دشمنان حق اور نور کے خلاف کھڑے ہونے والے اور ظلمتوں سے چمٹنے والے اس وقت بھی کبھی نبی کو مجنون کہتے تھے کبھی شاعر کہتے تھے کبھی جادوگر کہتے تھے کبھی کچھ اور کہتے تھے قرآن میں ان کے کوٹیشنز بھی دے دئیے گئے ہیں قرآن میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے لیکن قرآن ہی یہ کہہ رہا ہے کہ حق غالب آئے گا حق غالب آئے گا اور یہ باتیں سب کی سب ختم ہو جائیں گی اور تمہاری ذمہ داری ہے اے حق کو قبول کرنے والوں کہ اس کو پھیلاتے چلے جاؤ کسی کے دباؤں میں مت آؤ ہر انسان سے حق کی بات کہو اس کی بندگی اور عبادت کی بات کہو پیغمبروں کی بات کرو آخرت کی بات کرو آخری نبی کا تعارف کراؤ ہر ہر ہندو سے کہو ہر ہرجینی سے کہو ہر بودس سے کہو ہر عیسائی سے کہو ہر یہودی سے کہو پوری دنیا کے ہر انسان سے کہو کہ آخری نبی محمد عربی ہیں اور اللہ سارے انسانوں کا معبود ہے اور اسلام دین برحق ہے اس کو بتاؤ اس کو بولو اس پر عمل کرو اس کو اخلاق میں اختیار کرو اس کے معاملات کو اپناو اس کی بنیاد پر سماج بناو اس کی بنیاد پر کمبے کی تشکیل کرو اس کی بنیاد پر اچھے نمونے حکومت کے پیش کرو انتظامیہ کے پیش کرو معاشیت کے پیش کرو معیشت کے پیش کرو اسلام کو اپنی زندگی میں اختیار کر لو خود دعوت بن جاؤ اسلام تمہاری زبان کا بول تمہارے دل کا نور تمہارے دماغ کا فکر تمہارے جسم کی حرکت تمہارے باطن کی صفائی تمہارے ظاہر کی چمک اور اس کی دمک بن جائے تمہیں دیکھ کر لوگ اسلام کے قریب آئیں اپنی دعوت کو پیش کرو پھیلاؤ کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں تم نبی کا تعریف نہ کراؤ اندھی زبان میں حضور کی سیرت پر کتابچوں کی بھرمار کر دو انگریزی زبان میں لکھو روسی زبان میں لکھو جاپانی زبان میں لکھو دنیا میں جو زبانیں چل رہی ہیں ہر زبان میں محمد عربی علیہ السلام کا تعریف تیار کرو نٹ کا استعمال کرو ویب سائٹ کا استعمال کرو ٹی وی سٹیشنز کا استعمال کرو تمہارے پاس جو وسیلے ہو اپنے موبائل سے میسج دے سکتے ہو محمد عربی کی صداقت کے ان کی نبوت کے ختم نبوت کے تو اپنے میسج اپنے موبائل کے میسج سے لوگوں تک بات پہنچاؤ کمپنیاں میسج دے رہی ہیں بدکار ارادے میسج دے رہے ہیں تو تمہارے ہاتھ پر محتل کیوں ہو گئے تمہارے دماغ کام کیوں نہیں کرتے جس کی نبوت عالمی ہے اور جس نے تمہیں ذمہ داری صوب دی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بھلائی کی تلقیم کرو کہو جائے پور کی سڑکوں پہ کہو تاجروں سے کہو کہ بے ایمانی مت کرو آفیسروں سے کہو کہ رشوت مت لو حکومت والوں سے کہو کہ کرپشن مت کرو عوام سے کہو کہ امن و آشتی کی زندگی گزارو آخری نبی کو تسلیم کرو دنیا کے ہر انسان سے ٹنکے کی چوٹ پہ کہو لیکن اپنے عمل کے ذریعے ثابت کر دو کہ تم اسلام کی علم بردار ہو تم آخری نبی سے محبت کرنے والے ہو ظاہر ہے کہ وہ نبی بلند اخلاق کے مالک وہ نبی آلہ ترین صفات کے مالک وہ نبی سارے انبیاء کرام کے نمائندہ وہ نبی پوری انسانیت کا نہایت خوبصورت پھول وہ چمکتا ہوا ستارے نہیں دمکتا ہوا سورج ان کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ پر ہے وہ پوری دنیا کی ہدایت کے لیے تشریف لائے پوری دنیا کو حق عاشنہ بنانے کے لیے تشریف لائے وہ انصاف کے قدم جمعنے کے لیے تشریف لائے وہ دنیا سے کرپشن اور ظلم کو دور کرنے کے لیے تشریف لائے امت کو سوپا اس امت کو یہ کام انجام دینا ہے دیتے رہنا ہے یہاں تک کہ ہمیں یقین ہے کہ جس بات کی پیشنگوئی انہوں نے فرمائی تھی کہ حق غالب آئے گا روح زمین پر کوئی کچھا پکا گھر ایسا باقی نہیں رہے گا جس میں اسلام داخل نہ ہو جائے جس میں یہ نہ کہا جا رہا ہو اللہ ایک ہے عشور ایک ہے لارڈ و گارڈ ایک ہے پوجہ صرف اس کی ہوگی بتوں کی نہیں ہوگی لوہے کی نہیں پیتل کی نہیں لکڑی کی نہیں گنگا کی نہیں جمنا کی نہیں قبر کی نہیں کسی چیز کی پوجہ نہیں پوجہ ایک اشور اور اللہ کی ہوگی یہ بات ہر ہر گھر سے ولند ہوگی اور ہر ہر گھر کہے گا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی ہدایت سے زندگی سمرتی ہے ان کی ہدایت سے زندگی کا نظام درست ہوتا ہے گھر گھر سے یہی صدا نکلے گی بچہ بچہ یہی بولے گا ہر اسکول کا یہی یہی اعلان ہوگا یہ سب نتیجے نکلیں گے لیکن تم کام کو لے کر کھڑے ہو جاؤ اس جلسے سے کام ختم نہیں ہوگا شروع ہوگا یہ جلسہ ایک پیغام دے رہا ہے اور اس پیغام کو لے کر ہر ہر فرد کھڑا ہو جائے آپ صوبہ راجستان کو سمال لیجئے کم از کم اور اسی طرح دوسرے لوگ اپنے اپنے صوبوں کو ملکوں کو اور پھر بیند الاقوامی برادری کو سمالنے کا کام اگر انجام دے دیا جائے اور بھرپور طریقے پر میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے نبی کو ایک چیز علم کی شکل میں تھی گئی تھی اور ایک چیز میڈیا کی شکل میں اِنَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَغِ آپ کا کام یہ ہے کہ پریج کیجئے پہنچائیے ملکوں تک منتقل کیجئے میڈیا کا استعمال کیجئے بلاغ کے معنی اس کے آتے ہیں کہ بات پہنچے تو جس جس ذریعے سے بات پہنچائی جا سکتی ہے اس اس ذریعے کو استعمال کرنے کی ذمہ داری آخری نبی کو پھر ان کی امت کو سوپی گئی لہذا تعلیم اور میڈیا کو استعمال کر کے دنیا کے ایک ایک بچے کو بوڑے کو جوان کو مرد کو اور عورت کو بتا دیجئے کہ تمہارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری کتاب قرآن آخری دین اسلام اور یہ ان چیزوں پر مشتمل ہے ان تعلیمات پر مبنی ہے اس کو بتایا جائے عمل سے بھی اور قول سے بھی تو انشاءاللہ یقیناً فتح آپ کی ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے خدا تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمع دے گا بس اللہ آپ کے ساتھ ہو اللہ آپ کا دوست ہو اللہ آپ سے یہ کام لے اور نبی کی محبت قبول فرمائے اور یہ جلسہ ایک تبحید بن جائے کام کا آغاز بن جائے اس حیثیت سے خدا تعالی اس جلسے کو قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین